محمد زینے دے نادل فرما دیندہ مدینہ آگیا مدینہ 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 ساڑھی جند جانے مدینہ ساڑھی محبت مدینہ محبت کیوں نہ کریں حضرات زیوکار نہیت ہی زیادہ پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں پردے اندر بیٹنے والی روحانی اسلامی ماں و بہنوں اور بیٹیوں علاقے بار تو تشریف لیانے والے معزز قرآ اکرام حفاظ اعظام اور قابل قدر قابل عزت علماء اکرام اللہ باندہ بہت بڑا ساڑھت فضل ہوئے ہیں بہت بڑی اللہ باق دی رحمت ہوئی ہے کہ اسی دینی پروگرام نو اللہ دے دین دی بار تو سیکھن سمجھن واسدے اللہ دے کار اندر بیٹھے ہیں شہیت ترغیب ترہیب دے اندر حسن درجے دا فرمان نبی قلقائنات علیہ السلام دا موجود ہے عابل اسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دے کار دے اندر آکے بہن جاندہ ہیں اللہ دے دین دی بات نو سیکھ دا سمجھ دا ہمہ تنگوش ہوکے بیٹھ دا سراپائے ہوش ہوکے بیٹھ دا موبائل نہ نہیں کھیڑ دا اکھان دے اشارے نہیں کر دا میں دیکھ رہے ہیں کئی نوجوان اشارے کر رہے ہیں ہتھان دے اشارے نہیں کر دا دند نہیں کر دا شرارتہ نہیں کر دا ہمہ تنگوش ہوگے پوری توجہ نہ بیندہ ہے عابل اسلام نے فرمایا آوڑ والا اللہ دے کار آکے بین والا اللہ دے مہمان بڑھ جاندہ ہے تھے اللہ پاک اس دے میز بان بڑھ جاندے ہے ملکے بولو کٹھے بولو میرے سمجھ سارے سمجھ اسی کدے اس وقت مہمانا تو شاکر جاندے بولو نہیں دے نا بولو کدے مہمانا اللہ دے اے دے نالو وڈی عزت دے عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا تو اسی کسے ڈی سی ہو دے مہمان نہیں کسے سی پی ہو دے مہمان نہیں کسے ایمینے دے مہمان نہیں کسے وزیر منیسٹر دے مہمان نہیں تو آٹی مہمانی واسدے اللہ نہ انتخاب گیتا ہے تو آپنا انتخاب گیتا ہے میں اپنی بات آغاز کر چکے ہیں بہت میرا دل خوش ہوئے تھے آگے اللہ دا کار وے کے اور سامعین دی توجہ وے کے اور نہائی زیادہ فکری علمی پروگرام وے کے مسجد دی انتظامیت دا محول وے کے اور محترم پیارے کاری صاحب کی نا ہے کاری صاحب دا ہاں جی کاری صاحب صاحب انا دی محرد وے کے محبت وے کے اور تو اڈا دیندار لوگانالپیار ہوئے کہ میں پانچ کے انڈے دا مسلسل سفر کر کے اللہ دے دین واسطے تو اڈے کولے تھے پہنچے ہیں جہاں میں ترمی اندر حدیث ہے آپ الاسلام نے فرمایا ہے اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا میری کوئی اتر استعداری نہیں صرف میں اللہ دے دیندہ سفر کر کے آیا میں صدق دلل دعا کرنا یا الہ العالمین جنہ نے تیرے دیندہ بھٹا لائے اللہ پاک اگر تیرے کو پہنچ گئے نے تو یا اللہ انہ دیا کبرہ نور نہ منور فرما اللہ جنہ نے اڈا سوڑا کار تمیر کیتا ہے ایڈیا سونیا ٹیلہ لائیا نے اڈا سوڑا کار بنایا ہے اللہ جنہیں اس کار دی خدمت کر دے نے اللہ پاک انہ نو جنت دی شاہی مہمانی نصیف فرما ادرات اسی کدے مہمان آئے اللہ دے مہمان میرے کار اندر کوئی مہمان آئے اسی ہو دی خدمت کرنے ہیں آپ نے فرمایا سب تو بہترین مہمانی ہے کہ بندہ مہمان آیا جو کارچ موجود ہے انہوں پیش کر دے سب تو بہترین مہمانی میرے کار مہمان ہے اسی خدمت کرانگے تو اڈے کار کوئی مہمان آئے چاہ دی پیالی تھے پیاؤ گے نا یار خدمتیں کرو گے نا ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق مہمان دی خدمت کر دا ہے اسی اللہ دے مہمان آئے اللہ نے ساڑی خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ کرنی ہے اللہ کو انہوں دعا کر لو یا اللہ پاک حجدہ پروگرام لکھے لا دے شنگے ہیں پھر بھی تیرے کارچاہ ہیں بہر کا کناہ دے پلندے دے پلندے لے گئے سیتے بیٹھے ہیں میں بند کمریج کی کرنا تسی بند کمریج کی کر دیو میری تنہائی کے ہو جائیے توڑی تنہائی کے ہو جائیے ہر بندہ اپنے گرے بانچ مو پا کے سوچ سکتا ہے اللہ پاک گناہ دے لبڑے تبڑے تیرے عدالج پیش ہوئے یا تیرے کارچاہ ہیں اللہ پاک ایسی مہمان وادی کر دے آج ایسی مہمان وادی کر دے اللہ ساڑھے نامہ مال دے سارے گناہ ہی ماف کر دے اللہ اپنی رحمت دے نال دے اپنی قدرتنا اللہ تو غافر بھیئے اللہ تو غفار بھیئے اللہ تو غفور بھیئے غافر دا مانا ہندہ ہے غافر دا مانا ہندہ ہے ماف کرنا لہا غفار دا مانا ہندہ ہے بہت زیادہ ماف کرنا لہا غفور دا مانا ہندہ ہے ہمیشہ ہی ماف کرنا لہا چیشہ بتنی دے باشی ہو تو اڑھا رب مافی کر دا جے بہت زیادہ ماف کر دا جے تو ہمیشہ ماف کر دا جے تو اڑے رابطی مافی ختم نہیں ہو سکتی دعا کرو اللہ ایسی مہمان وادی کرے جمیں میل دار چٹا کپڑا مچین جو پائیے تھے صاف ہو جاندہ ہے اللہ ایس طرح ساڑے نامہ یا مال ساڑے گنامہ تو صاف کر دے دوسری جڑی اہم بات میں تو اڑے پیسے خدمت کرنا چاہنا یا الہ الالمین وڑی زد والی گالے کائنات دی سب تو برکت والی جگہ دے تو سانو بایا نبی پاک نے فرمایا سب تو گندی ترین جگہ بدا رہے تے سب تو برکت والی جگہ کر رہے شہیح البخاری اندر رہے سب تو برکت والی جگہ اللہ دے کرنے مشدہ نے اللہ دے مہمان بڑھے ہو پہلے تو ہی نا اپنی اہمیت موجاگر کرو کہ تو اڑی اہمیت اللہ دے ہاں کی نہیں ہے اللہ دے مہمان بڑھے ہو اور کائنات اوہ بچے ہو یہاں دے چلے جاؤ تو میرا بیٹا یہاں رامنا بیٹھو میں کانپٹی تھے آتنا کے خطاب نہیں کرتا انہیں نا ہی تو بندے سوال کرنا آتا ہی کھڑے کر لینے ارامنا میرا بطر بیٹھ ہے اللہ دے مہمان ہو تے سب تو برکت والی جگہ آتے ہو سب تو برکت والی جگہ آتے ہو کہ آب الاسلام نے فرمایا سب تو برکت والی جگہ اللہ دے کرنے ہو اگلی گال سنیا جی دو گلہ ہو گئی ہیں اللہ دے مہمان تے برکت والی جگہ آتے ہو کہ شہی مسلم دی حدیث مطابق ایس وقت ہر بندہ اللہ دے فرشتے ہیں دے نال بیٹھا ہے ہر عورت اللہ دے فرشتے ہیں دے نال بیٹھی اللہ دے پرونے بڑھے ہو اللہ دے برکت والی جگہ دے بیٹھے ہو تے تو انہوں ساتھ نصیبیں تے اللہ دے فرشتے ہیں دے ساتھ نصیب اے جے تاڑی عظمت میں انہیں گال سنوڑا آگے واپس چلا جام اللہ دے قسمیں میرا اتنی آنڈا مولو پہ ہے اللہ دے مہمان سب تو برکت دالی جگہ دے اور اللہ دے فرشتے ہیں دے نال بیٹھے ہو چوتھی بات سب تو زیادہ قبولیت دائے وقت ہے جو چاہی جائے ایس وقت اللہ دے گلو منگلو یڑی خیر چاہی دیجئے اللہ کو لو منگلو ولیانوں کو سنگل انگے ہوں دینے اب میرے سامنے اللہ دے ولی بیٹھے نیک لوگ بیٹھے نے نمازی لوگ بیٹھے نے اللہ کو لو دعا کرو اللہ صاحب اپنی محبت واسے قبول فرما اپنی محبت دے اللہ صاحب خدانے عطا فرما اپنے قرب دے خدانے اللہ صاحب نصیب فرما حضرات زیبکار نہائے زیادہ علمی اور فکری باتا میں تو اٹھے پیشے خدمت کرنی ہوں چاہنا آپ علیہ السلام دی شہی بخاری اندر حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے موزیو سوطن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہ آپ نے فرمایا میرے صاحبا موزیو سوطن فی الجنہ اللہ دی جنہ دی اندر اگر کسے مسلمان اللہ ایک گٹھ دے برابر جگہ عطا کر دے کنی جگہ سارے نہیں بول دے کنی جگہ ایک گٹھ دے برابر اللہ اگر کسے انہوں جگہ عطا کر دے آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہ دنیا اور دنیا دے سارے خدانے ایک پاسے ہیرے ایک پاسے جواہرات ایک پاسے موٹی ایک پاسے دنیا ایک پاسے دنیا دے سب خدانے ایک پاسے اور دوسرے پاسے فرمایا ایک گٹھ جنہ دے اندر گٹھ دے برابر جگہ دا مل جانا ایک پاسے دنیا دے دنیا دے سارے خدانے مل کے جنہ دے اس ایک گٹھ دی جگہ دا مقابلہ کر زک دے پھر فرمایا وَلْ جَنَّتُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ شَحِحُ الْبُخَارِي مُسْتَدْرَقِ حَاکم مُسَنَّفْ عَبْدُ الرَّزَاق آپ نے فرمایا وَلْ جَنَّتُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاقِ نَالِهِ وَنَّارُ مِثْلُ ذَالِكَ حابلہ السلام نے فرمایا میرے سیابا اللہ دی جنہ دے تواڑی جتی دے تصمی نالوں میں زیادہ تواڑے قریبے اللہ دی جنت تواڑی جتی دے تصمی نالوں زیادہ تواڑے نزدیکے وَنَّارُ مِثْلُ ذَالِكَ آپ نے فرمایا جہنم بھی اللہ تعالی دی تواڑی جتی دے تصمی نالوں میں زیادہ قریبے اے دومِ گلہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کر کے اگلی غلطہ کی گئی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے لوگو آخری خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اندر کوئی ایسا وظیفہ نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں جیڑی میں چھپا کے رکھی ہوئے کوئی ایسا عمل نہیں جڑا میں چھپا کے رکھیا ہوئے ہارو نیکی ہارو عمل ہارو وظیفہ ہارو ذکر میرے صحابہ میں تو اڈے سامنے بیان کر دیتا ہے جس عمل اور جس ذکر دے کرن اللہ پاگتوہم جنتہ داخلہ عطا فرما دے گا کوئی عمل میں چھپا کے نہیں رکھیا چلے میں فاطمہ میں سے رکھ لینا رضی اللہ تعالیٰ آمے حسنہین کریم میں سے رکھ لینا رضی اللہ تعالیٰ نہوں آمے اپنی ہتینہ نہیں رکھ لینا آمے اپنے اہل بیعت نے رکھ لینا آمے اس یابابا سے بیان کر دینا آمے اپنی امتہ سے بیان کر دینا کوئی نیکی نبی پاگ نے نہیں رکھی ہر نیکی نبی پاک نے بیان کر دیتی ہے جڑی نیکی کرنا بندے نواللہ دی جنت ملے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر او گناہ ہر او بدی ہر او بدکاری ہر او جرم ہر او عیب ہر او گناہ میرے صحابہ میں تو اڈیسا ہم نے بیان کر دیتا ہے کوئی گناہ میں چھپا گا نہیں رکھیا جس گناہ دے کرنوالے نواللہ جہنم اندر سوٹ دے گا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دا دیڑ ہوئے گا میری امت دا چار عرب تے نبی کروڑ بندہ بغیر حساب دے جنتہ حساب نہیں ہوئے گا بغیر حساب دے اللہ دی جنتہ مہمان بڑھ جائے گا چار عرب تے نبی کروڑ تو سیاہ کھوگجی ایک ہی تو آ گیا چار عرب نبی کروڑ ہوا لے دا میں دی میں دارا صحیح مسلم اندر ہوندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعون الف من امتی یدخلون لچنہ تا بغیر حسا آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن میری امت دا ستر ہزار بندہ جنتہ حساب نہیں ہوئے گا بغیر حساب دے اللہ پاک دی جنتہ مہمان بڑھ جائے گا دعا کروڑ اللہ صلی اللہ عنہ خوش نشی باندر و شامل فرمائے جتو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بھی آنے فرمائی ایک صحیح بھی کھڑے ہو گیا کہا لگے اللہ دے پیغمبر قیامت دا کتا امت دے لوگ آندے رنے نے جاندے رنے نے پیدا ہوندے رنے نے فوت ہوندے رنے نے اے تے صرف ستنو دا اعتداد تے بڑی تھوڑی ہے اللہ دے پیغمبر جی اعتداد کم میں نبی علیہ السلام نے سیرت دیا کتابہ اندر رحمت اللہ العالمین اندر الترغیب الترہیب دے اندر دیگر تصیر سیرت ابن حشام دے اندر دیگر روایات اندر موجود ہے حوالے دا میں ذمہ دارہ نبی علیہ السلام نے تن دن تے تن راتا آپ علیہ السلام نے این فرضی نماز پڑھا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا نماز پڑھا آگے نہ کسے بیوی نہ کوئی گال نہ کسے سیابی نہ کوئی گال نہ کسے بچے نہ کوئی باد نہ کسے نوازے نہ کوئی گال آپ علیہ السلام نے نماز پڑھا دیا سار سیابچوں اٹھ کے تھے نبی پاک نے چلے جانا پھر این ٹیم تھے کسے بیویاں پریشان صحابہ پریشان اہلِ بیت پریشان اہلِ مدینہ پریشان کیونکہ نبی پاک دے صحابہ ہر شخص دی نراضگی پرداش کر سکتے کٹھے بولے آجیں ملگے بولے آجیں نبی پاک دی نراضگی پرداش کر سکتے اسی نہیں پیغمبر دی نراضگی پرداش کر سکتے تن 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 رات ہاں گدر گئی ہیں اہلِ بیت پریشان بیویاں پریشان صحابہ پریشان ایک دن انجویا کہ اللہ پیغمبر علیہ السلام مشہر نبی داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام مسکر آ رہے ہیں نبی علیہ السلام حاسر ہے یہ تو سیاہبہ نے نبی پاک حاسدیاں بیکھی آنا تو سیاہبہ دی جانت جان پہ آگئی سیاہبہ دی جان پہ تھی جان آگئی اللہ رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز پہ آگئی سیاہبہ پہ لہتی آنگیتا سیاہبہ کہا لگی اللہ پیغمبر خیر سی تین دیتے تیرے رہتان گزر گئی یعنے نہ کسے سیاہبی نہ کوئی گالے نہ کسے بیبی نہ کوئی گالے آج آئے ہو تھے آپ پہ ہشدیاں ہی آئے ہو ہی تھے ایک ٹاکل آگئے تو انہوں گالو سمجھا وہاں اکسہ مسجد پیارے نمازی ہو تُس ہی اس نبی نے اپنا پیر منے آئے تُس ہی اس شخص نے اپنا پیغمبر منے آئے تُس ہی او دے لڑا لگئے ہو تُس ہی اس نبی دے پیچھے چلے ہو جیدہ رونا میں اللہ نے قرآن دی آتاں بنایا جیدہ حسنا میں اللہ نے قرآن دی آتاں بنا دیتا ہے جیدہ رونا اللہ نے دین بنایا جیدہ حسنا میں اللہ نے دین بنا دیتا ہے پیغمبر روئے نے دے پیغمبر دے رونا میں چوی حکمت دے جی پیغمبر مسکرائے نے دے اللہ نے پیغمبر دی مسکراہت رو میں دین بنا چڑے ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام سیاہبہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر خیہ آپ علیہ السلام فرمان دینے اوہ میرے سیاہبیوں اوہ فلان سیاہبی نے آکے اللہ دے پیغمبر صرف ستردہ ارجنت جان گے اعتداد بڑی تھوڑی ہے تین دن تے تر راتا تین دن تے تر راتا میں اپنی اللہ پاک نئی کہن دا رہا دعا کر دا رہا اپنی امت واسر رودا رہا رب گیا ہو بقا کر دا رہا اللہ شرف ستردہ اعتداد تھوڑی ہے اللہ دے اندر اضافہ کر دے اللہ دے اندر اضافہ کر دے شرف ستردہ اعتداد جان گے اللہ اضافہ کر دے مسرد احمد دی الفاظ نے مَا کُلِّ وَاحِدِمْ مِنْ هُمْ سَبْعُونَ آلْفَ سیاہبہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر تو آٹھی دو آدھا کی بڑھے ہے فرمایا منو اللہ نے تسلید دی ہے سونیا رونا بند کر دے ہو سونیا اپنے آنسو صاف کر لو آج میں رووا مِنہو میرا باپ چھپ کر آئے تو سی رووا تو آنہو تو آڑھی تی چھپ کر آئے تو آنہو تو آڑھی ماں چھپ کر آئے تو آنہو ماں جمعہ ویر چھپ کر آئے ماں جمعہ پرا چھپ کر آئے نبی پاک دا باپ بھی کوئی نہیں پیغمبر دی ماں بھی کوئی نہیں پیغمبر دی پیڑ بھی کوئی نہیں نبی پاک دے آنسو صاف کر آ رہے ہے چپ کر آ رہے ہیں پیغمبر نو تسلی دے رہے ہیں پوری کائناتہ رب دے رہے ہیں پوری کائناتہ رب پیغمبر نو تسلی دے رہے ہیں چپ کر آ رہے ہیں سونیاں رونا بند کر دیو اج تو اڈی دعا نو تو اڈی ربنے لکھے لاتا ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر دا سونیاں تسی اپنی امت متعلق جویں ربنو کئی جاؤ گے تو اڈا ربنو اومی کر دا جائے گا تو اڈا رب کونوں نے ابھی فرما دے گا چاہبا کے دلالے پیغمبر دعا دا کی بڑیا فرمایا اللہ نے کہا دیتا ہے سونیاں سترہ دار رہ گیا ایک پاسے اس ایک ایک دن آل سنو تو اڈے پیغمبر نو تو اڈی کنی فکرے بند کمرے اندر یوٹیوب گندی بیٹھنے کلمہ میں پڑھنے بند کمرے اندر نجائے لڑکیاں تیرے جوانہ تلقاتنے کلمہ میں پیغمبر دا پڑھنے بند کمرے اندر تیری تنہائی گندی ہے تیری تنہائی نپا کے تو کلمہ میں پیغمبر دا پڑھنے تو کی پیغمبر دا ملپ آیا ہے تو کی پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے ہی آپ آیا ہے تیرے پیغمبر نے رو رو کے تینو جہنم تو مچانوا سے رہ بگ دعوہ کی تیا نے التجامہ کی تیا نے فرمایا ماء کل واحد منہم سبون الفہ سونیاں اس سترہ ہزار رہ گیا ایک پاسے ایک قیقتے نال سترہ ہزار بندہ بغیر حساب دے کل قیامت نو اللہ دی جھنہ دا پہمان بڑھ جائے سترہ ہزار نو سترہ ہزار نو ضرب دیتی جائے میں دیکھی آیا کہ تسری بڑے سہنے بندیوں ایتھے موبائل نہیں کرنے کر جا کے دے لیا جائے انشاءاللہ میری گالی تصدیق ہو جائے گی سترہ ہزار نو سترہ ہزار نو ضرب دیتی جائے یہ تدار بندی ہے چار عرب دے نبے کروڑ کنی تدار بندی ہے چار عرب دے نہیں بولے چار عرب دے جے بغیر سے اب جانوں جی کردہ تھے بولنا پہے گا چار عرب دے سنو تے آنا جے توں حاجی ہیں تیانوں تیرے حاج مبارک نے میں سلام پیش کرنا جے توں موت میرے تیانوں تیرے عمر مبارک نے میں تیانوں سلام پیش کرنا جے توں نمازی ہیں تیانوں تیرے نمازہ مبارک نے میں سلام پیش کرنا جے تُو متحجد تیری تحجد تے نمو بارک احمد نو سلام کرنا جے میرے یہاں ماما پہنا اپنے سیر تے غیرت والا دبٹا رکھ دیں گا نے شیر در نقاب کر دیں گا نے تو اڈی عزت نو میں سلام کرنا رب محمد دی قسم جو کیانا اکسا مسجد تیچا وطنی دے نمازی ہو میرے تو اڈی جو کوئی بندہ کل قیامت اللہ نو حساب نہیں جے دے سکتا نہ اپنی نمازاتیں مان کریں نہ تاجدانیں مان کریں نہ اپنی نمازاتیں میری عزیزہ مان کریں نہ اپنے نقابتیں مان کریں سانو کو سانو کوئی حساب نہیں دے سکتا میں اللہ کو انہوں دعا کرنا پھر پچھے ہونا سب اللہ دے پرونے بڑھے ہو فرشتے تو اڈے نال لیں سب تو برکت علی جگہ دے بیٹھے ہو فرشتے ہیں دے نال بیٹھے ہو میں دیندہ مسافرہ قبولیتی کڑی ہے اللہ چنگے ہیں پھر بھی تیرے کار چاہے ہیں مندیاں پھر بھی تیرے کار چاہے ہیں جیسے تیسے ہیں اللہ سے حساب نہیں کامدنوں دے سکتے چار عرب تے نبی کروڑ مسلمان اندر اللہ ساڑھا نا شامل فرما اللہ چار عرب نبی کروڑ مسلمان اندر ساڑھا نا شامل فرما ایشری وری میں دعا کرنی ہے دلیل یہ حدیث بیش گرانگا اللہ چار عرب نبی کروڑ مسلمان جڑے حساب بغیر جانے نے اللہ ساڑھا نا شامل فرما نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم حدیث ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ تینوری آندا اللہم انی اسالوکال جنتا بغیر حشا تنہائی جی کلہ بیٹھا میرے چاچا جی غور کریا جے اور میرے بزرگوں غور کریا جے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کلہ بیٹھا تنہائی اندر قدی تنہائی جی بیٹھا کہ آپ نے رابنا گلہ کرن دی جائے سکھو تنہائی جی رابنا گلہ گریا کرو تو اڈا رب سوندہ جے کلیہ بیٹھا کنڈی مہار کے رابنا گلہ گریا کرو اے گلہ دا جنہوں نشہ لگ جیا اللہ دی قسمیں جنہوں نشہ لگیا مٹی نوی آتھا لائے گا اللہ مٹی بھی سونی بنا دے گا سونی بنا دے گا اذا مطلب ہے وہ اللہ سونے ورگی سونی جنگی کار دے گا سونے ورگی اللہ پیاری چمکدار لسک والی رب دی رحمتنا رب دی برخا والی اللہ جنگی کار دے گا دعا کر اللہ ساڑھی ہیں جنگی کار دے اذا راتے زیوکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کلہ بیک اتنا ہی اندر پھر اپنا کلہ کردہ ہے پھر اپنا کلہ کردہ کردہ نہ روح پہیدہ ہے اپنے گناہ یاد کر کے جرم یاد کر کے گلسیاں یاد کر کے پھر کہیں جا اللہ لبڑیاتے بڑا ماں گناہ گارتے بڑا ماں اللہ میرے گناہ مالنہ ویکی اللہمہ انیحسالکل جنگتہ بیغیری صاحب تیری جنگت جانے تو بغیر صاحب جانے مال کا جنگت دے دے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر دوسری وری پھر کہیں دا ہے اللہ بڑے یقین بڑے تانگ نا بڑے محبت نا بڑے لیچ آگے کہیں دا ہے اللہمہ انیحسالکل جنگتہ بغیری صاحب اللہ تیری جنگت لہنی ہے بگر صاحب لہنی ہے آپ نے فرمایا تیسری وری فیر کہیں دے مانگ دا مانگ دا جنت مانگ دا رو پہیں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دا جنت مانگ دا انہا چنگا لگ دا اللہ انہا چنگا لگ دا جنت بول کے اللہ کے شفارش کر دیئے یا اللہ منہوں اڈے چانہ مانگ دا پیا میں شفارش کرنی اللہ ایسے بندے نو میرے بیچے داخل کر دے دعا کر اللہ جنت انہوں ساٹھا شفارشی بنا دا دے اللہ کی احمد رہے ہو ہسی یہاں کر کے رافت دے کھڑے یہ جنت ساٹھی شفارش کر گئے جنت انہوں اپنے نالی لے جائے حضرات ایسی وقار نبی پاک نے فرمایا ہاروں نیکی میں تو اڈے سامنے بیان کر دیتی ہے جڑی کرننا تو انہوں جنت لبے گی ہاروں گناہ بیان کرتا ہے جڑے کرننا جہنم جو جاؤ گے ہاروں وظیفہ ہاروں نیکی ہاروں وظیفہ جڑا کرو گے اللہ تعبار کا وطالہ جنتہ داخل آتا کرے گا حضرات ایسی وقار آج ایسی وقار نبی پاک نے آپ وظیفہ پڑھو بیماری تو شفاہ ملے گی آپ پڑھائی پڑھو اولاد ملے گی آپ پڑھائی پڑھو رزق برکت ملے گی آپ وظیفہ پڑھو اے وظیفہ دی برکتنا تیزہ نیک ٹو لگے گا آپ وظیفہ پڑھو اللہ بیٹا دے گا آپ وظیفہ پڑھو اللہ ایکسی ڈینٹ تو بچائے گا آپ وظیفہ پڑھو اللہ پہلے دن تو پہلے دن آن والے دن بہتر کر دے گا ایسی وظائف ہیں نا وظائف ہیں اینا دی برکتنا صرف شفاہ نہیں لابدی اینا دی برکتنا صرف اولاد نہیں لابدی اینا دی برکتنا صرف تینہ دا نیک ٹو نہیں لابدہ اینا دی برکتنا صرف رزق نہیں لابدہ نبی قلقائنات علیہ السلام نے ساڑھے دین اسلام دی اندر شرک نہ کردہ ہوئے، حرام نہ کھاندہ ہوئے، تنہائی عدی، گندی، بدکاری تو پاک ہوئے، کسیتے ظلم نہ کردہ ہوئے، جیڑا مسلمان، اے چار گنامہ دیکھ لو بچ کے، جیڑیاں اے پڑھا یہاں میں تو اڈیسا منہ بیان کر لگا، اے پڑھا یہاں نو زندگی جو پڑھتا رہے گا، اللہ صرف شفاہ نہیں دے گا، صرف اولاد نہیں دے گا، صرف رزق نہیں دے گا، صرف کرزے تو رہائی نہیں دے گا، بلکہ اے پزیشیں دی برکت اللہ کا القیامت نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا، وظائف دی برکت نو اللہ جنت دن دا ہے، سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، بس ایک گالا میری موقع گئی جائے، چند منٹاں گی میں گالا اپنی مقادنی ہے، سنو اللہ پاک دا قرآن اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئلان فرما دے گا، فرمایا وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ عَعْدَ اللَّهُ لَهُمَّ مَغْفِرَا وَعْجْرًا عَدِيمًا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا، بہت زیادہ میں نو یاد کرنے والے مرد بہت زیادہ میں نو یاد کرنے والیاں اوردہ ہیں، بہت زیادہ میرے وظیفے کرنے والے مرد بہت زیادہ میرے وظیفے کرنے والیاں اوردہ ہیں، اللہ جڑے تو انو بہت زیادہ یاد کر دینے مرد جڑیاں اوردہ انو بہت زیادہ یاد کر دینے، اللہ تو سی انہیں نسلوکی کر دے گا، فرمایا وَالذَّاکِرَاتِ اللَّهُ لَهُمَّ مَغْفِرَا جڑے بہت زیادہ میں نویاد مرد و عرد کر دینے میں اپنی رحمت نہ ان آواز سے معفیدہ اعلان فرما دیتا ہے فاظران عظیم کہ ان آواز سے عجر عظیم تیار کیتا ہے میرے قرآن علماء بیٹھے ہیں جدو اللہ پا کہہ دینے کہ عجر عظیم تیار کیتا ہے ایدہ مطلب اللہ دے عجر دی کوئی انتہا نہیں اللہ دے عجر دی کوئی ابتدا نہیں اللہ دے عجر لا محدود ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ ذکر دی برکت نہ دیڑا عجر کیامدنو دینگے او دے انتہا کوئی نہیں لا محدود اللہ عجر اتا کرنگے او دی حد کوئی نہیں او دی انتہا کوئی نہیں آو میں سب تو پہلا وظیفہ تو اڈے سامنے بیان کرا سب تو پہلی پڑھائی میں تو اڈے سامنے بیان کرا جس پڑھائی پڑھندی برگت دینا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت نو جنت آتا کرنگے سنو نبی پاک علیہ السلام دی صحیح مسلم اندر حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا من قالا ہی نا یمسیوہی نا یسو بے ثلاث مرات رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بے محمد نبی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و صبح فجر دین ماد پڑھندو بعد سورج اگن تو پہلے پہلے ہی نا یمسی جیڑا بندہ ثلاث مرات دن تینوری بندہ پڑھ دہ کی پڑھ دہ رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بے محمد نبیہ ادا مانائے وے رضی تو باللہ ربا اللہ میں تین رب مان کے رازیاں منو تین عملو پریشان رکھی آئی پھر بھی میں تین رب مان کے رازیاں منو پین عملو دکھی رکھی آئی پھر بھی میں تین رب مان کے رازیاں اللہ منو بیمار رکھی آئی پھر بھی میں تین رب مان کے رازیاں قرائے دے مقام دے رکھی آئی پھر بھی تین رب مان کے رازیاں تھوڑی تنخواہ میری ضروریات بہتیانے اللہ میں تین رب مان کے رازیاں رب مان کے اینہ راضیاں میرے تے غربت آئی میرے تے تنگی آئی میرے تے بیماری آئی اللہ نام کوئی چھلا پایا نام غیر گیڑ گیاں اللہ تینو ہی پوجنا تین داتا ماننا تین رب مان کے خوشاں وابل اسلام دین اسلام نو دین مان کے خوشاں کدرے یہودیت کدرے عیسائیت کدرے بط مدبے کدرے ہندو ایزم کدرے بائبل دیاں کتاب آنے اللہ اکبر کبیرہ کدرے بڑے بڑے مذاہب نے سارے مذاہب انو اللہ میں جتی دین نوکتیں مارے ہیں اسلام نو دین مان کے میں خوش ہو گیا واب محمد نبی آئی نبی پاک علیہ السلام نو رسول مان کے خوش ہو گیا آخری نبی مان کے خوش ہو گیا رہ پر مان کے خوش ہو گیا رہنماں بان کے خوش ہو گیا اپنا قائد من کے خوش ہو گیا خاتم النبیین من کے خوش ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قالا ہینا یمسیوہینا یصبہ سلاسہ مرہ دین جیڑا بندہ دن اگے بھی تینوری پڑھ دا ہے تے دن دوبے بھی نہیں بولے دن اگے بھی تینوری تے دن دوبے بھی میں کان پڑی دے ہاتھ رہا ہے تقریب نہیں کی تھی وہاں بندے بھی اٹھا لینا ہونا ہے جو میرے حال کرنی ہے باس ہے جیڑا بندہ تینوری صبح تے تینوری شام نو پڑھ دا ہے رزی تو باللہ ربا ہے و بل اسلام دینہ ہے و بے محمد نبیہ ہے جدو اے پڑھائی پڑھنوالا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو اللہ دے دروار دیا ہے گا ہے شہی مسلم دے الفاظ نے آن الزیم لا آخو زنہ بے یادہی آن الزیم لا آخو زنہ بے یادہی حتیٰ ادخلہ الجنہ بڑے بڑے نبیہ دیاں امتہ قیامت نو ہونگیاں کی تے آدم نبی دی امت ہے کی تے نو نبی دی امت ہے کی تے عیسیٰ نبی دی امت ہے بڑیاں بڑیاں امتہ لے بڑے 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 کرنی والے لوگ ہونگے ترنی والے لوگ ہونگے بڑے کوپیاں والے ہونگے بڑے چپیاں والے ہونگے بڑے کلکلیاں والے ہونگے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تینوری صبح تھے تینوری شاہ انہوں پڑھنوالا ہے جدو رابطے دربار دے آئے گا میں انہوں پہچان لواں گا اگا ہو کے میں انہوں سجے بادونا پھڑ لواں گا سجے بادونا پکڑ کے انہوں اپنے نالی اللہ دی جنت میں جلے جاواں گا ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا نبی پاک کا ساتھ ہوگا اللہ دی جنت نہیں مل جائے گا دعا کر اللہ نبی دے اتھا میں جاتا پہ آدھا دے لیکن شرط جنہیں ہمیں پڑھا یہاں بیان کرنگا شرط اے وے شرک نہ کردہ ہوئے ظلم نہ کردہ ہوئے تنائیچ گند نہ بھندہ ہوئے لڑکیاں نہ تلقات نہ ہوئے یوٹیوب فیس بک گند موبائل تے اور کنوں لاکے گند نہ سوندہ ہوئے کسی تے ظلم نہ کردہ ہوئے بڑے ماں باپ نو پریشان نہ کردہ ہوئے جدو اینہ گنامہ دیکھنو بچ کے تنوری صبح دے تنوری شام نو پڑھنوالا کہ آمدنو جائے گا خدا چیرہ چمک دا ہے گا نبی پاک پہچان لیں گے تو آپ نے نال یاللہ دی جنت میں جلائے جان گے دعا کر اللہ ساڑھے ثابت نصیب اندر فرمائے آؤ لوگو رابدہ قرآن کیا رہے آفاد ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات آہد اللہ لہم مغفرہ و عجرن عظیم آئی اینجی توجہ میں رہل کرنی ہے میں دوسری پڑھائی بیان کرنا ہے لیکن ایک مری تھنڈ پازیوں پتہ لگے دروت منکرہ دی محفل نہیں میرے اور تو اٹھے حبیب اگمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آب الاسلام نے فرمایا اے تے ان تینوری صبح تے تینوری شام علی کا لینا ان میں ایک وزیفہ ہے پہ حجیہ بیان کرنا کہ جنا دیاڑی چی بس مندہ ایک وری پڑھ لے پاہوے شاملو پڑھ لے پاہوے زوروں بات پڑھ لے پاہوے فجروں بات پڑھ لے پاہوے اشاد بات جہ تو وہ دا ٹیم لگتا ہے گھڑی چلانے ہاں پڑھ لے سیکل چلانے ہاں پڑھ لے ودودی آلج پڑھ لے بغیر ودودوں پڑھ لے ہٹی دے بیٹھے ہیں پڑھ لے کارخنے دے بیٹھے ہیں پڑھ لے جہے مردی پڑھ لے تیرا بندہ فرمایا پورے دینج ایک وری پڑھ دیا کی پڑھ دیا اللہم انتا ربی صرف چار لیڑا نے بس چار لیڑا روز ادی لیڑ یاد گئی تھے اٹھا دینجا یاد ہو جانتا ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستتعدو اعوذبکا من شر ما سناتو ابو اولاکا بنعمتکا علیہ وابو اولاکا بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الزنوبہ الا اندار انہوں کہیں دے نے سید الاستغفار ایدھر ایک علمی نفتہ دے غور کرے آجے اللہ نے پورے قرآن پاک دے اندر مافی منگڑ واسدے جنیاں میں اعتاں بیان کی دیا نے نبی پاک نے پورے زخیرہ احادیث دے اندر تقریباً دس ہزار دے قریب نبی پاک دیا صحیح حدیثان تا مجموعہ ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک دے اندر مافی منگڑ واسدے استغفار کرنواز تھے توبہ کرنواز تھے قرآن پاک اندر جنیاں میں اعتاں مجود نے حدیث پاک اندر جنیاں میں احادیث مجود نے ساریاں قرآن دیا مافی دیا اعتاں نہ لو نبی پاک دیا حدیث دیا مافی دیا حدیثان نہ لو سب تو اچھی پڑھائی تے سب تو سچی پڑھائی ہے سید الاستغفار جنوں کے آ جاندہ ہے اللہ پاک نے مافی منگڑ واسدے دین اسلام نے ایس تو اچھی پڑھائی کوئی نہیں بیان کی تھی اعتاں مانا کیے اعتاں ترجمہ کیے اللہ منہوں ماف کر دے اللہ منہوں ماف کر دے جنہیں جو گئے ہیں وہ مالکہ میں تیرنا جڑے بادے کی تینے پورے کرنا پہ ہیں فاق فیرلی اللہ منہوں ماف کر دے میرے دے رحم کر دے تو ہی میرا مولا ہے تو ہی میرا دات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سید الاستغفار دن دے کیسے ہی سے جب پڑھ لیں گے آپ نے فرمایا اللہ کل کیامد انہوں نے پڑھائی دی برگت لانو جنہ دا داخلہ عطا فرما دے گا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جنہ دا داخلہ مل جائے گا اللہ جنہ دا عطا کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے رضی تو باللہ پڑھو اللہ جنہ دا عطا کرے گا سیدہ اس کے غفار پڑھو اللہ جنہ دا عطا کرے گا تیسے نمبر دے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دن دے کسے ہی سے اندر چالدہ پھردہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نام پڑھ دے اللہ دے نامہ دی تلاوت کردہ اللہ دے نامہ نو یاد کردہ اللہ دے نامہ دے مطابق اپنا عقیدہ بڑھاندہ اللہ دے نامہ نو سمجھ دے تے انہ دے مطابق اپنی زندگی بڑھاندہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے کیامت دے دن ہوئے گا اللہ پاک دے نامہ نو یاد کردی برگت نہ اللہ پاک نالے اپنی محبت بھی عطا کرے گا نالے جنت بھی عطا فرما دے گا اللہ بھی نا یاد کرو اینو پچھو یادنو اللہ نا کینا پیارے تبے گا بڑا پیارے اونو پچھو تینورہ بنا کینا پیارے بڑا پیارے اونو پچھو جی تو انہو نبی پاک کہ نہیں محبت ہے بڑی محبت ہے تو انہو دینہ کینا پیارے بڑے آرے اونو کردلہ آگے علماء چھٹکے ایتروں ہی علماء چھٹکے او تو میں شروع کرنا اینج کر کے میں کمنا اینج کر کے میں کمنا مارہ بنے بڑا تاگیتا ہے قادرہ بنے بڑا تاغیت ہے اولاد اللہ نے بڑیت آگی دیئے رزق اللہ نے بڑا تاغیت ہے سب کچھ لمحہ لمحہ منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ رابطیاں دتیاں نعم تاغھانتا ہے لیکن تو اللہ دا قدر کی پایا تو اللہ دے نہ ہی آئی تک ہی آدھ نہیں پسا کیا اللہ دا مولو پایا ہے سارو اللہ دے نہ ہی آئی تک یاد نہیں لیکن نہیں یاد کرنے نے سکھانے یاد کرنے نے بہت محمد نیدی ñ جہودیان نے یاد کرنے نے مجوسمہ نے یاد کرنے نے غیر مسلمان نے یاد کرنے نے اللہ ساڑھا ہے جنا نے ایک رابطے لوں منے ہیں کسے چھلے گئے یقین نہیں کسے قڑے گئے یقین نہیں یقین ہے تے اس رابطے مشکل کو شاہ کونے ساڑھا ہاتھ د 무ہا کونے ساڑھا ازتہ دیند والا کونے ساڑھا اللہ جہ تو نہ یاد کرنے다든ی باری ہنڈیتیں اللہ دے نہ نہیں یاد کر دے یہ اکھے نے اللہ دے نہ یاد کرو اور اس ایک یاد کرو کہ کنے تین بھی نہیں لگ جانگے چار لگ جانگے اور اس دو یاد کرو کہ کنے دے لگ جانگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے نہ یاد کر دے اللہ صرف انہوں جنت نہیں دیندہ سلسلہ دیتا سیجا لامالبانی لے کہ آئے نے فرمایا اللہ جنت بھی عطا کرے گا اللہ دے نہ یاد کرو آج دے پروگرام دا پیغام میرا پیغام قرآن دا پیغام دین دا پیغام تو اڈین ہوئے گے جی راب دے نہ سچی محبت کر دے ہو تھی اللہ دے نہ یاد کرو اللہ دے نہ وانہ پیار کرو گھڑی چلا دیا راب دے نہ پڑو اللہ صرف جنت نہیں دیندہ تو اپنی ہٹی دے بیٹھے ہیں اپنے کارخنے بیٹھے ہیں اپنی دکان دے بیٹھے ہیں کہتے اللہ دے نہ پڑ دا ریا کر جدا تو راب دے نہ سارے دن پڑ دا ریا پڑ دا ریا پڑ دا ریا ایک مینہ راب دے نہ پڑ دا ریا دکان دے بیٹھے پیشلے میندہ صاحب کر لیں اللہ پاک نے تینوں پیشلے میندہ دوڑی برکتہ تاکیتی ہوئے گی اللہ دے نہ یاد کرو سید الاستغفار یاد کرو رزیتو باللہ ربہ وابیلسلام دینہ وابی محمد نبیہ پڑو اور کی کر رہے ہیں میرے اور تو اڈے حبیب اگمبر جناب محمد اللہ کو لو دعا کرنا ہے توفیق اللہ نے عطا کرنی ہے دعا سی کرنے کرنے اللہ پاک سانو اللہ دے نہ یاد کرندی توفیق عطا فرمائے سانو اللہ دے نہ اللہ پاک حفظ کرندی توفیق عطا فرمائے فرمائے وضا کرین اللہ کثیرا وضا کرات اعد اللہ لہم مغفرہ وعجرن عظیم آئے سانو نبی پاک نے دسے آئے رزیتو باللہ ربہ وابیلسلام دینہ وابی محمد نبیہ پڑو سید الاستغفار پڑو اللہ دے نہ یاد کرو اس شیعت والے پیغمبر نے دسے آئے اس مٹھی زبان والے پیغمبر نے دسے آئے اس آلہ پیغمبر نے دسے آئے اللہ اکبر قبیرہ جس پیغمبر دے مارے میں اپنی محب دائیدار کرنا چاہنا اپنی عقیدہ دائیدار کرنا چاہنا سونا جدو بولے کنا میں چرہ سکولدہ سونا دیشان میں چرہ بڑا قرآن بولدہ اتوسانو اپنا پیر منے جڑے بولدے نے اللہ اکھنا دیا بولا نو کیچ گردہ کیچ گردگے قرآن دی آتا اپنا آگے جبریل نو کالکے محمد زینے دے نادل فرما دیندہ سونا جدو بولے بھائی سونا جدو بولے کنا میں چرہ سکولدہ سونا دیشان میں چرہ بڑا قرآن بولدہ آپ جے آسونا با کمال کوئی نہیں آپ جے آسونا با کمال کوئی نہیں آکا جیسی مٹڑی زبان کوئی نہیں غلاب بھی نہیں آبدے پسین نالدہ شہرہ مچوں شہر کوئی نہیں دے مدینہ نالدہ مؤثر مدینہ آگیا مدینہ 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 ساڑھی جند جانے مدینہ ساڑھا ایمان ہے مدینہ ساڑھی محبت ہے مدینہ محبت کیوں نہ کریے کیوں کہ مدینہ ساڑھا نبی سلطان ہے مدینہ ساڑھا لامہ احسان ہے مدینہ ساڑھا نبی سلطان ہے مدینہ ساڑھا لامہ احسان ہے اللہ اکبر گفیرہ میں جڑی محبت ہے دار کرنا جاننا سونا جدو بولے کنہ ویچ راس گولتا سونا دی شان ویچ رابتا قرآن بولتا آپ جے آسونا با کمال کوئی نہیں آکا جیسی مٹڑی زبان کوئی نہیں غلاب بھی نہیں آبدے پسین نالدہ شہر آمی چو شہر کوئی نہیں جے مدینہ نالدہ مؤزن ہزارہ اکسادی مسجد نما دیو اردہ گرتہ نہ لیو مؤزن ہزارہ مؤزن ہزارہ پر بلال کوئی نہیں آکا دیتے جھگویچ مثال کوئی نہیں آؤ لوگوں میں جڑیاں آخری باتا تو اڈے پیشے خدمت کرنیاں چاننا سید الاستغفار پڑو رزی تو باللہ پڑو اللہ دینا یاد کرو نبی کل قائنات علیہ السلام نے ایک اور پڑھائی بیان دا سیئے آب الاسلام نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ دے سبحان اللہ العظیم و بحمدئی سبحان اللہ العظیم و بحمدئی شہی مسلم اندر مجود ہیں آب الاسلام نے فرمایا جڑا بندہ کہیں دے اللہ دی ذات پا کر عظمت اللہ العظیم و بحمدئی طریفہ دنہ اللہ دی ذات پا کر اور رب عظمت coordinہ تے رب پا کے سبحان اللہ العظیم تا مانا بتا گئی ہے سبحان اللہ تا پہلا مانا سمجھو میں پول جاننا تسی پول جاندے ہو پول جاندے ہو پول جاندے ہو میں سو جاننا تسی سو جاندے ہو میں تھاک جاننا تسی تھاک جاندے ہو تُس ہی پول جاندے ہو سارے بولو اللہ پول دے اللہ پول دے اللہ سون دے اللہ تھک دے اے سبحان اللہ اللہ دی زاد پاگے عزم دے لیادل پاگے ساری این طریفہوں سلال دے لائق نے نبی پاک لے اسلام نے فرمایا جے ایدی تداد کوئی نہیں پیغمبر اللہ اسلام نے دسی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ دے سبحان اللہ اللہ عظیم و بحمدی اے پڑھائی پڑھنو اللہ کل قیامتنو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دوے گا تیرہ آپ نے کیسے جنت ادا کر رہی ہے موی اپنی محبتہ ادار کرنا کیونکہ جنتی گل ہو رہی ہے نبی علیہ السلام دے اے نا وضائف دسے ہوئے پڑے اللہ پاک نے کیسے جنت ادا کر رہی ہے سنو میں ابھی اپنی محبتہ ادار کرنا او جنت جے دے وچے زمہر دی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینہ اینجل سبز رنگ دے تکیے لگے نے ریشم دے تکیے لگے نے سبز رنگ دے کلین بیشے نے شای محال دی مہمانی او مہمانی اللہ ایمان و علیانو ایسی عطا کرے گا جڑی مہمانی آج تاکہ کسے اکھنے ویک ہی نہیں ہوئے گی ما اللہ آئینون راعت شہی بخاری اندر مشکات المصابی امر ما اللہ آئینون راعت ولا اوزنون سامیعت ولا خطرہ الا قلب بشر فرمایا ایسی مہمانی ہوئے گی ایسی مہمانی ریشم دے تکیے لگے اینجل ریشم دے کلین بیشے اینجل جنتی تکیے لائے ہوئے ایشو عشرت دنال بیٹے ہونگے رابط نبی پاگل اطلاع نے فرمایا ایسی جڑی عظمت ہے کسے آکھ نے سنی نہیں کسے آکھ نے ویکھی نہیں ہوئے گی کسے کار نے سنی نہیں ہوئے گی اوہ جنت جے دیوچ زموردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینہ کلینہ تیرے شم دے تکیے لگے نے گو ایشو عشرت دے دریاں بگے نے اوہ جنت جے دیوچ ہمیشہ جوانی کسے بابے نے جنت نہیں جانا انشاءاللہ سارے ہیں جوان ہوگے جنت جانا اللہ پاک سالو ساپنو نصیب فرمائے اوہ جنت جے دیوچ ہمیشہ جوانی جے دیوچ مچھلی دی پہلی مہمانی اوہ جنت جے دیوچ مصیبت دانا نہیں جے دیوچ دکھاں دا کاموں نشا نہیں فیچ جنتاں دے جب نظارے ہونگے رابدیاں رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے ایک تانو حدیث سنا ماں توڑا ایمان دادا ہے گال ختم کر دیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی تو بلہ ایتر میرے آل بیکھا جائے رضی تو بلہ پڑھنوالے سبحان اللہ اہل عظیمہ پہ حمدہ ہی پڑھنوالے اور اللہ دے نا یاد کرنالے سعید الاستغفار پڑھنوالے حرام تو بچنوالے دونبری تو بچنوالے جال سعید تو بچنوالے زنا تو بچنوالے شرط تو بچنوالے بند کمری اندر زنا تو بچنوالے ظلم تو بچنوالے اللہ پاک سونے دے محلت آگرے گا کئیانو اللہ پاک چاندی دے محلت آگرے گا جننو اللہ سونے دے محلت آگرے گا انہویج سارے برتن دے چمچ سونے دے ہونگے جننو اللہ چاندی دے محلت آگرے گا انہویج سارے برتن چاندی دے ہونگے سارے چمچ چاندی دے ہونگے سونے دے چاندی دے محلت جیڑی چھات توئے گی اللہ دی کبریائی دی چھات توئے گی اللہ پاک آباد مرنگے جنتی و وزیفے پڑھ کے آنا لیو نمازہ پڑھ کے آنا لیو تو ہی تھی گئے تو ہی تھی مر مٹنے والے ہو جاؤ کی چاہی راجیں منگو رب کلو کی مانگ دے ہو اللہ اکبر کہنگی اللہ سی تیر دے بڑی رازیاں اللہ سی تیر دے بڑی خوشاں نبی کل کائنات نے صحیح مسلم اندر حدیث ہے آب الاسلام نے فرمایا اللہ پاک سونے تے چاندی دے محلہ دے اپرو اپنی کبریای دی چادر اتار کے اپنے ایمان والے مومن بندے بندیاں نو جنت دے در اپنے چیرے دا دیدار عطا فرما دھوے گا پھر میں کیوں نہ کہو او کڑا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا او کڑا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت ویچ رب دا دیدار ہوئے گا او کڑا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت ویچ رب دا دیدار ہوئے گا اللہ نوںوووے کھڑ لے اچیرے یو تے سارے ہونگے او انشاءاللہ چھل پا دو انشاءاللہ دی اللہ نوںوووے کھڑ لے اچیرے یو تے سارے ہونگے ای تھے چکن والے فجر والے چکن والے زور والے چکن والے اسرو چکن والے اصر مگران ب governance اللہ نے توڑنے بادہ گیتا ہے اور ذکر کرنا لے ہو فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِن تَجْرِيمِن تَحْتِ حَلَعَنَا حَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتَنُ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ زَالِتَوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ سُنو آخری گال کریئے تھے گال ختم کریئے تھند پاتے جکوری جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تو پتا لگ دے جڑا پندہ رزی تو باللہ پڑ دے اللہ دے نا یاد کر دے اللہ دے نا یاد کر دے پھر سیدہ الستغفار پڑ دے پڑ دے ہی رہن دے پڑ دے ہی رہن دے آپ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وآلہ وسلم پڑ دے پھر پنجمے نمبر دے کی کر دے نبیہ کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا پنجمے نمبر دے آپ نے فرمایا رات نو سون لگیا سورہ ملک دی تلاوت کر دے سورہ ملک دی تلاوت کر دے سورہ ملک نو پڑ دا رہی دے پہمے زبانی یاد کر دے پہمے اتوے کے پڑ دے آپ نے فرمایا سورہ ملک پڑنوالا پھر نبی پاک نے فرمایا من کرا آیت الکرسی ان دوبری کلی صلات مکتوبہ لم یمنا من دخول الجنت اللہ الموت آپ نے فرمایا جڑا پندہ سورہ ملک دی تلاوت کر دے ہر نماز اباد اکوری آیت الکرسی پڑ دے سورہ ملک قیامت رو دی شفارت کرے گی تے اید الکرسی دی برکتنا اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا آپ نے فرمایا کوئی وظیفہ ایسا نہیں جڑا میں چھڑیا ہوئے ہر نیکی تو ہڑے سامنے بیان کیتی ہے ہر وہ وظیفہ تو ہڑے سامنے بیان کیتا ہے کہتے ہیں میری امت اللہ دی جہنم اندنہ چلی جائے کہتے ہیں میری امت اللہ دی پکر نہ آ جائے وہ غارہ ہی جا کے رویا وہ جگہ جگہ دے پیغمبر جا کے رویا وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا وہ امت کی خاطر پریشان ہویا ہے کفر کے ایوانوں کو جس نے ہلایا شرک کے ایوانوں کو جس نے ہلایا ہو جائے میری جان قربان ان پر او لاغو درودو سلام ان پر ایک وری پڑھو ہا جناب محمد حضرات دیوکار میں تو ہڑے سامنے رضی اللہ اللہ وظیفہ بیان کیتا ہے میں تو ہڑے سامنے آئے دل کرسی اللہ بیان کیتا ہے اللہ دے نا بیان کیتے نے سبحان اللہ اہل عظیم ابے حمدے ہی بیان کیتا ہے سورہ ملک بیان کیتی ہے کہ آپ نے فرمایا اید نال ملتی جو جیلدی رویت امام البانی نے سلطہ دیئے سیج بیان کیتی ہے کہ جڑا بندہ کثرت محبت نال پڑھ دا ہے کی پڑھ دا ہے تبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساتوری صبح دے ساتوری شامنو پڑھ دا ہے کی پڑھ دا ہے اللہم اجھرنی من النار سارے بولو اللہم اجھرنی اللہم اجھرنی سارے نہیں بولو اللہم اجھرنی اللہم اجھرنی من النار میں تیری جہنم سے نہیں جاہا سکتا اللہ میں جہنم دیاں گا رہا تو ڈر لکھ دائی آپ نے فرمایا جڑا بندہ جڑا بندہ آب الاسلام نے فرمایا اللہم اجھرنی من النار پڑھ دا ہے تے تینور ہی کہیں دا ہے اللہ میں جہنم کو میں بچا لائے اللہ منو جہنم کو لوں بچال ہے اللہ منو جہنم کو لوں بچال ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتوری پڑھ دا ہے اللہم جرنی من النار اللہ پاک اس بندے نو جہنم جنہ نہیں سٹے گا اللہ پاک اپنی رحمتنا جنہ دا داخلہ عطا فرمائے گا راتِ زیوکار اپنی زندگی جڑی ہے نا اپنی زندگی ذکر والی بناو فکر والی بناو اپنے بچے انو صبح دے ذکار یاد کراؤ خود بھی یاد کرو رات دیہ ذکار یاد کرو شبہ دیہ ذکار اور دے رات دے ذکار اور دے اے ذکر والی زندگی پڑھاؤ فکر والی زندگی پڑھاؤ اے وظیفے پڑھ دے روو اے کوئی مہنگا سعودہ نہیں بڑا ہی سستا سعودہ ہے اے پڑھا یہاں پڑھ دے روو دعا کر لئیے اللہ سنوے وظیفے یاد کر کے جنہ دا داخلہ نصیم فرمائے ذکر والی زندگی پڑھاؤ فکر والی جندگی پڑھاؤ اپنی جندگی اللہ دے زکر دے خپا دےو یاری دیلون دیلون راب نال جوڑ بندے زکر اللہ دا توں پیار نال جوڑ بندے ذکر پرور دگار دانا چھوڑ بندے تو قدیہ دے دار ہوتے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں انہیں بخیدی تے پنگی تے چور بندیا یاری دیلوں دیلوں ربنال جوڑ بندیا ذکر پرور دے گاردان چھوڑ بندیا اللہ ساڑی جنگی ذکر والی بنا دوے آمین آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالم